تو میں ناقبہ کتنی بستی ہے آپ کی جہاں جی قرآن مجید نہیں ہے جا نماز نہیں ہے وہ بطن کتنے جاہے ہیں تو یہ قرآن پاک جو آپ کو بلار سے لے کر آ رہے ہیں آپ کو کتنے قیمت میں ملا ہے ہزار روپے کا ملا ہے ان کے پاس قرآن مجید نہیں ہے تلاوت کے لیے بہت بیادہ تانگ ہیں جیبان جی جا نماز نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ بہر بائیوں سے آئیں اس نیت کام میں میرا ساتھ دیں اسلام علیکم محمد جی کیسے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے تو مان جی آپ کیا کہنا چاہیں گی کہاں دیں گی آپ قرآن پاک لینے دیں گی اچھا بھی کہاں سے لیا ہے مزار سے جا کر لیا ہے خریمیں دیا ہے یا اس کی پیمیٹ لیا ہے اس کی پیمیٹ لیا ہے بلہ بھی پنجار سے لیا ہے تمہیں کیا سمیچے کرتے ہیں اچھا جی تو آپ کے پاس نہیں ہے قرآن پاک جاں گینا میاں قرآن پاک لیا ہے پانی نہیں گی جاں نماز ہے لکھو اصطابہ لوٹا ہے ہر سائے پانی سے پتن تھی آت محمد بخیر عمد روٹی کچھیں لے لے رہے گئے بیسے تو سنیاں گئے بلہ آسا کھڑ گئے ہیں اللہ تواری کرے قبول مرضو کرے تواری بچے لے نسیب آمین جہنڈیتی اللہ پاک موجر دے رہے آمین آمین تو آپ چاہ کہنا چاہیں گے آپ کو کس دیگ کی ضرورت ہے آمین دین بھی زیادہ ضرورت ہے قرآن پاک بیا ہے تیاری چاہی کرے ہے تیاری چواری کلو پاک ہے جو آپ کے پاس پرنے کے لئے قرآن پاک مجھہ نہیں ہے آمین وہ آمین آمین ایک آمین 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 ایک آمین ہوا چاہی پچی میں ناظرین اکرام جب اس علاقے میں آیا تھا تو پہلے بھی میں جہاں پر راشن چلاتا رہا تو آج ہی ویسے سلاکے کا ویزٹ پر آیا تھا تو ان ماں جی نے مجھے پہچان لیا کہہ رہی ہیں آپ یہاں پر کھانا چلاتے تھے ہم نے آپ کو پہچان لیا اسی وجہ سے یہ ماں جی اس رکشے پہ دیکھیں اس رکشے پہ جا رہے تھے تو مجھے دیکھا یہ رک گئی تو یہ ماں جی قرآن پاک لینے گئی تھی ان کے ہاں جو قرآن پاک تھے جائے نماز تھی وہ پانی میں بہے گئے سلاب میں تو ان ماں جی کی دونوں کی ریکویسٹ ہے ہمیں قرآن پاک کی بہت زیادہ ضرورت ہے دلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن پاک نہیں ہے ایک قرآن مجید بزار سے لے کر آ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جا نماز کچھ نہیں ہے بہت زیادہ تنگی ہے یہ کہہ رہی ہیں ہم تلاوت کرتی ہیں تلاوت کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے یہ وہ خاتون ہیں جو اپنی چاہ دیواری سے کبھی بہر نہیں گئے تھے باپردہ خاتون ہیں یعنی کہ پردے میں ہی رہتی ہیں تو اللہ پاک ان کی مشکلات دور فرمائے ان کے جو برکے جسے ہم کہتے ہیں وہ تھے وہ بھی سلاب میں بہے گئے ان ماں جی کا کہنا ہے سردیاں آگئے ہیں ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے ارضائیں وگرہ کچھ نہیں ہیں تو مانگی آپ کو جو عشق ضرورت ہے اس ٹین کس پڑھتے ہیں وہ بتائیں جا نماز نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہوتی ہے اچھا جی آؤ قرآن پاک نہیں ہے بچوں کے کتے بچے جو ہیں ان کے سکارے قیدے وگرہ وہ نہیں ہیں وہ جانی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں گھر میں ہی وہ بھی سلاب میں بہے گئے تھے وہ بھی سلاب میں بیٹھے تھے کچھ نہیں بچا نماز پڑھنے کے لیے بھی جا نماز کی ضرورت ہے قرآن پاک کی ضرورت ہے انہیں میری مہوں کو بہپردہ خاتون ہے یہ تو ریکویسٹ ہے ان کی قرآن پاک کے لیے جا نماز کے لیے بچوں کے قیدے بھی نہیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے چلاوت کرنے کے لیے تو میری بھی ریکویسٹ ہے آئیں اس میرے کام میں ناظرین اکرام دیکھ سکتے ہیں اب بھی ان کے مکانات جہاں ہیں ان کی بستی ہے وہ کانی موجود ہے وہ یہ بیٹھارے روڈ کے کنارے سینٹ وغیرہ لگا کر بیٹھے ہیں تو ان کی ریکویسٹ ہے قرآن پاک کی ضرورت ہے اس میرے کام میں میرا ساتھ تھے تو ماں جی مجھے یہ بتا ہے آپ کو کتنے قرآن پاک چاہیے ہیں کتنی بستی ہے آپ کی جہاں جی قرآن مزید نہیں ہے جا نماز نہیں ہے وہ بتا کتنے چاہیے ہیں تو یہ قرآن پاک جو آپ کو بزار سے لے کر آ رہی ہیں آپ کو کتی قیمت میں ملا ہے ہزار روپے کا ملا ہے اچھا جی تو ناظرین اکرام ہزار روپے کا قرآن پاک چاہت ہو ہے یہ مان جی لے کر آ رہی ہیں بزار سے ان کے پاس قرآن مجید نہیں ہے تلاوت کے لیے بہت زیادہ تانگ ہیں جا نماز نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ بہر بھائیوں سے آئیں اس نیت کام میں میرا ساتھ دیں ان کو جائے نماز قرآن پاک کی اشد ضرورت ہیں ان کے جو قرآن پاک سے پہلے جسے جہاں تلاوت کرتی تھی وہ پانی میں بائد ہیں اللہ پاک محافظ کرے تو انشاءاللہ مان جی آپ نے دعویوں میں یاد رکھنا ہے جو میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آمین 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 ہمارا کوئی احسان نہیں کوئی مہربانی نہیں ہم بھی اللہ پاک کی طرف سے آتے تھے آپ کے پاک ہمارا کوئی مرہا آپ کے پاک سے آتے تھے اخوان کی طرف سے آتے تھے ڈی مانجی یہ مانجی کر رہی ہیں ہم نے آپ کی باری پہچانی ہے اسی وجہ سے ربیں ہیں پہلے جو ہمیں شلاف میں خانہ تککین کرنے آتا تھا تو اسی وجہ سے مانجی ہے پہچانی جائے تو آپ ان کو ضرورت ہے اور اگر بھی ہم آپ کے ساتھ داون کرتے رہیں گے اور اگر بھی ہم آپ کے ساتھ داون کرتے رہیں گے جو آپ کو دیتے رہے ہیں وہ آپ کے لیے قرآن پاک اور جا نماز کا انتظام کریں گے امید آمین 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 بس آپ نے جہوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام تب تک چاہوں گے اجازہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ بھی لارے ہیں